اے اساں احمد پورت ماشاءاللہ سالے احمد پورتے ویچ خجیں دے باغ دیکھ جنو کہ جہاں سبزہ کہ جہاں خج جہاں سفر جاریے ساڑا ویلوگ دے دے پہو تندال فڑنی غبرہ بھی پیش کرے ساں لیکن گا لے ویڈیو سا کیپ نہیں کرنی سالے دے موالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے مسٹر خام خواہ سے سنیں آج ایک پنجابی دے ویچ میرا خواب آہاں جی خواب پنجابی بھی ہوں دے نے خواب سریکی بھی ہوں دے نے خواب ہر ہر زبان دے ویچ ہوں دے نے تی میں آج خان صاحب میں آج خواب راتی خواب ویکھیا ہے میں بہت وڈا امیر آدمیان تی میرے وی پنجی نو کرنے ٹھیک ہے تی میرے تھلے جڑی ہے نا کرو لاکار ہے پھر اے ہویا پھر جدو میری جاگ ہوئی نا خواب تو بعد تی میں ویکھیا میری بیگم میرے سرانے کھڑی دی تی اوہ میں نو کہہ رہی سی حکم دے رہی سی کہ اٹھو میاں صاحب جاگو تی تسی چھولے دائی پتی دودھ وغیرہ لے آو تی وہ گھڑیاں تی کاراں کتے گئیں گیاں اوہ خان صاحب پھر جدو میری جاگ ہوئن تو بعد انہوں نے میں نو جدو حکم دیتا میری جے بھی جو پنجاب آلا ایک نوٹ نکلیا تی میں انہوں کیا بھی کی کہنا سی میں انہوں کیا میں کیا یار گل اے میں راتی تھے بہت بڑا امیر سی لیکن ہون صبح صبح میں غریب ہو گیا میرے کولو پنجاب آلا نوٹ نکلیا تی پنجاب آلا بس ایک پہو دو دو تیاس آسکتا ہے ہو اور تی کوچھ نہیں مل سکتا آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں جناب اچھا جی اسی خاندانی امیر آدمی اور ماشاءاللہ ساڑھے وڑکیاں تجھے رہے نا بڑے کاراں جہداداں جگیران تے زمین نا دی گنتی کی کرا ہاں جی پھرتے بڑے امیر ہوئے ہیں تسی ہاں جی ہاں جی اسی خاندانی امیر آدمی ہیں تسی منو نہ منو خامخواہ مسٹر خامخواہ کو بہت امیر آدمی سمجھتے تھے لیکن آج رات ایک دوست نے ان کا راز فاش کیا کہنے لگے کہ بھی یہ تو ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یار دیکھیں ان کو تو میں جب گیا ان کے گھر کا پتہ کیا گھر پوچھا تو وہاں پہ میں جا کے دیوار سے کان لگا کے سن رہا تھا کہ ان کی بیگام ان کو ڈانٹ رہی تھا خان صاحب جی لوگ جڑے ہیں نا آج کل پیٹرول مہنگا تھی وہاں دیوار جانڈال ہاں کاغازتے موٹسنگل دی تصویر بڑا کار دی تصویر بڑا پنجار دی تصویر بڑا تھے ہاں بغیر موٹس اے بغیر اپنا پیٹرول دے سہر کرنے جی صاحب آج گرمی دی شدہ دیوار جانڈال ہاں ہیک بندہ سٹینگ دی بوتل دے ویچ بوڑ گئے کوئی ڈھککن کھولانا جو نہیں ہے یا ہاں ہاں